ہیلو دوستو ہندی لوگ اپ میں آپ سبی کا سوگت ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ خراب کھان پان اور کئی دوسرے کارنوں سے جیسے کی نشے کا سیون کرنا فاسٹ فوڈ فیٹی فوڈ زیادہ کھانا تو ایسے میں آج کل بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے عمر کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو بھی دل کی بیماری ہونے کا خطرہ بہت ادھک بڑھ گیا ہے دل کی بیماری ہونا یا دل کمزور ہونے کے قارن آپ کو ہارٹ اٹیک کی سنبھاونہ بنی رہتی ہے تو ایسے میں آپ کو چاہیے کہ ایسے اپائے آپ اپنائیں ایسے لائسٹائل چینجز آپ کریں اپنے جیون شیلی کے اندر تاکہ آپ کی دل کی جو صحت ہے وہے اچھی رہے سکے دل کی صحت یا دل کی کمزوری کو دور کرنے کا ان لوگوں کو ادھک سوچنا چاہیے جن کے پریوار میں دل کی بیماری کی سمسیاں چلتی آ رہی ہے یا جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں پلڈ پریشر ہے یا جو لوگ ڈائیبٹیز کا شکار ہیں دوستو آج ہم جو آپ کو اپائے یا ٹپس بتانے والے ہیں یادی آپ دل سے ان کا پالن کرتے ہیں تو آپ پندرہ دن میں ہی اپنی دل کی صحت کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں اور لگاتار یادی آپ صحیح جیون شیلی اور ہرٹ کو مجبوط کرنے والی ٹپس کا پالن کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی دل سے جھوڑی کوئی سمسیاں نہیں آئے گی دوستو ہرٹ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے صحیح ڈائٹ اور روجانہ ایکسرسائز کرنا آپ ہر دن صبح اٹھ کر صبح شام کو آدھا دھا گھنٹہ تیز تیز چلیے جس سے کی آپ کی دل کی دھڑکنیں سوست ہوں اور آپ کی دل کی صحت میں صدھار ہونے لگے آپ جوگنگ کر سکتے ہیں سائیکلنگ سویمنگ گادی کے دورہ اپنے دل کو مجبوط کر سکتے ہیں کل ملا کر آدھا گھنٹہ صبح شام آپ کو ایکسرسائز یا جوگنگ کرنی چاہئے اس سے دل بہت تیجی سے ریکاور کرتا ہے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں دوسرا ڈائٹ جو ہے آپ کی ہلکی فلکی ہونی چاہئے اور ایسی چیزوں کا اس میں پریوگ آپ کو ڈائٹ میں کرنا چاہئے جو کی ہارٹ ہیلڈی ہو یعنی کی آپ کی دل کی صحت کو صدھار سکے جیسے ہری پتے دار سبجیاں فل فروٹ رنگ برنگے فل فروٹ صبح اٹھ کر یدی آپ چھائے کفی آدھی سے دن کی شروعات کرتے ہیں تو اس کے ستان پر آپ گرین ٹی پی سکتے ہیں ناریل پانی یا نیمبو کے پانی سے دن کی شروعات کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے دل کو بل ملے گا اور جو چھائے کفی سے دل کو نقصان ہوتا ہے وہے نہیں ہو پائے گا دوستو زیادہ نونویج کھانے سے دل کی صحت بگڑتی ہے کولیسٹرول شریر میں بھڑتا ہے ایسے میں آپ کو یدی نونویج کھانا ہے تو زیادہ آپ مچھلیوں کا سیون کر سکتے ہیں یا فیش آئل کیپسول کا نیمیت روپ سے سیون کر سکتے ہیں فیش آئل کیپسول جو ہوتا ہے اس میں اومیگا فیٹی ایسٹ پائے جاتے ہیں جو کی شریر میں بورے فیٹ کو کم کرتے ہیں کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور دل کی بیماری ہونے کی سمبھاونا کو کم کرتے ہیں جردہ تمباکو سموکنگ یا شراب کا سیون آپ کو بلکل نہیں کرنا پندرہ دن آپ یادی اپنے دل کی صحت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں دل کی جو بیماری ہے اس سے ریکاوری کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ پرہیج رکھیں اتنا ہی آپ کی صحت کے لئے اچھا رہے گا کچھ لوگ درد کی دوائی سردی جکام کی دوائی آدھی نیامیت روپ سے لیتے رہتے ہیں تو ایسا کرنے سے ان کو دل سے جڑی بیماری یا سمسیاں آ سکتی ہیں تو بینہ ڈاکٹر کی صلاح کے کسی بھی دوائی کا سیون نہ کریں دوستو چنتا چیتا کے سمان ہے یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی جو لوگ مانسک تناف ڈپریشن انگزائٹی میں رہتے ہیں انہیں دل کی بیماری ہونے کی سنبھاونا بہت ادھک رہتی ہے تو ایسے میں رو جانا آپ ایکسرسائز کریں یوگا میڈیٹیشن کے دوارہ مانسک تناف انگزائٹی ڈپریشن کو کم کرنے کا پریاز کریں یدی پھر بھی کنٹرول نہ ہو آپ کی چنتا تناف تو ایسے میں کسی اچھے سائیکیٹریسٹ یعنی منو روگ وششگے سے مل کر اپنا علاج کروائیں دوائے لیں یدی آپ کے گھر میں بڑے بجرگوں کو دل کی بیماری کی سمسیا رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی پورے چانسز ہوں دل کی بیماری ہونے کے تو ایسے میں آپ نیامیت روپ سے ڈاکٹر سے اپنے دل کی جانچ کرواتے رہیں آسکر ایسے لوگ جو کی چالیس ورڈ سے اوپر کے ہیں پینتیس چالیس ورڈ سے اوپر کے ہیں یا پھر موٹاپے کی سمسیا ہے یا ڈائیبیٹیز یا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے بعد اپنے دل کی جانچ کرواتے رہنا چاہیے دوستو یدی آپ نیامیت ایکسرسائز کرتے ہیں کچھ دن اور ڈائیٹ پر کنٹرول کرتے ہیں ہیلڈی کھاتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کا جو موٹاپا ہے جو لوگ موٹے ہیں ان کا موٹاپا کافی حد تک کم ہونے لگے گا یدی آپ صحیح ڈائیٹ اور ایکسرسائز روٹین کا پالن کرتے ہیں تو جب موٹاپا کم ہوتا ہے تو اس سے کولیسٹرول ڈائیبیٹیز آپ کی کنٹرول میں رہنے لگتی ہے بلڈ پریشر صحیح رہنے لگتا ہے اس کے فلسف روپ جو بھی دل سے جھوڑی آپ کو سمسیا ہے وہے دور ہونے لگتی ہے اس لیے دوستو ہیلڈی ڈائیٹ اپنا کر ریگلر ایکسرسائز کر کے اپنے موٹاپے کو کم کرنے کی کوشش کریں ایسا کرتے ہی آپ کے جو دل کی بیماری کی سمسیا ہے بہت دور ہونے لگے گی اور آپ کا دل مجبوط ہونے لگے گا یدی آپ دل کی بیماری سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں اپنے دل کو مجبوط رکھنا چاہتے ہیں اور ہارٹ ایٹیک جیسی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے نمک اور چینی سے پرہیج رکھیں دوستو جو ہم نے ٹپس اور اوپائے بتائے ہیں یدی آپ پندرہ دن کرتے ہیں تو آپ کے دل کی صحت میں بہت آشچارے جنک روپ سے صدھار ہوگا اور جب آپ پندرہ دن کریں گے تب آپ کو ایسا کرنے کی سوست جینے کی سوست خان پان رکھنے کی عادت پڑ جائے گی اور جسے کی آپ کا دل لمبی عمر تک بھی سوست بنا رہے گا مجبوط بنا رہے گا لیکن ہم اتنا ضرور کہنا چاہیں گے یدی آپ کو کوئی گھنبیر دل کی سمسیا ہے یا آپ کسی دوا کا سیون کر رہے ہیں تو اپنے خان پان میں اپنی دوا میں بینہ ڈوکٹر کی سالہ کے کوئی بھی پریورتن نہ کریں سمیں سمیں پر اپنے دل کی جانچ کرواتے رہیں اپنے ہارٹ کو مونیٹر کرواتے رہیں ایسا کرنے سے کافی حد تک دل کی بیماری کو دور رکھا جا سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک جیسی سمسیا سے بچاو کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا واد